واقعہ سلطان سلاہ الدین اجیوبی قس نمبر 65 اپنا اسلامی اسٹوڈیو ناظرین علی بن سفیان خود اس مسجد میں درست سننے نہیں گیا تھا کیونکہ اس سے شک تھا کہ اگر یہ پیش امام واقعی دشمن کا بھیجا ہوا تخریب کار ہے تو اسے پہچانتا ہوگا اس نے اپنے ذہین سراغرسہ مسجد میں بھیجے تھے جو دس بارہ مرتبہ وہاں گئے اور انہوں نے جو درست سنے وہ منوعن علی بن سفیان کو سنا دیئے آخر ایک رات اس سلیبی عالم نے جہاد پر درست دیا اور تعویل یہ پیش کی جو سلاہ الدین اجیوبی نے بھی سنی سراغرسانوں نے یہ درست علی بن سفیان کو سنایا تو کوئی شک نہ رہا علی نے سلطان اجیوبی کو بتایا اور یہ رائے دی کہ اگر یہ شخص سلیبیوں کا جاسوس اور تخریب کار نہیں تو بھی اسے پکڑنا یا روکنا ضروری ہے کیونکہ وہ جہاد کا ایسا نظریہ پیش کر رہا ہے جو صرف وہ آدمی پیش کر سکتا ہے جو دشمن کا آدمی ہو یا اس کا دماغ چل گیا ہو سلطان اجیوبی نے یہ رپورٹ بڑی ہی غور سے سنی اور کہا کہ معاملہ بہرحال مذہب مسجد اور پیش امام کا ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ علی بن سفیان کے ساتھ خود بحروب میں درست سننے جائے گا اور خود یقین کرے گا کہ پیش امام کی نیت اور اصلیت کیا ہے جہاد کے ساتھ حیوانی جذبے کے ذکر نے سلطان اجیوبی کے کان کھڑے کر دیئے تھے اس نے یعنی علی بن سفیان نے صلاح الدین سے مشورہ کر کے یہ بحروب تیار کرایا تھا جس میں رو مسجد میں گئے تھے علی بن سفیان جاسوسی اور جاسوسی کے خلاف دفاق کے فن کا باہر تھا اس نے سلطان اجیوبی کو اپنی ایک اور کامیابی سے آگاہ کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ فیض الفاطمی کو جس علیبی لڑکی نے موقع پر گرفتار کر آیا اور احمد کمال کے نام کے ایک کماندار کی خاطر اسلام قبول کرنے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی مگر ماری گئی تھی اس نے وہ خفیہ الفاظ اور اشارے بتائے تھے جو سلیبی جاسوس ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے استعمال کرتے تھے اس کی نشاندہی پر چند ایک مسلمان بھی پکڑے گئے تھے جو سلیبیوں سے ذرو جواہرات اور خوبصورت لڑکیاں لے کر ان کے لیے جاسوسی کرتے تھے انہوں نے بھی علی بن سفیان کے تیخانے میں تزدیق کی تھی کہ یہ الفاظ اور اشارے استعمال ہوتے ہیں اشارے یہ تھے کہ جاسوس جو ایک دوسرے سے پہلی بار ملتے اور ایک دوسرے کے متعلق یقین کرنا چاہتے تھے ان میں سے ایک آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا تھا معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا وہ ایسی بے پروائی کے اسے لہجے میں کہتا تھا جیسے یوں ہی اسے موسم کا خیال آ گیا ہو دوسرا کہتا تھا بارش آئی گی اسے جواب ملتا تھا آسمان بلکل صاف ہے دوسرا کہتا تھا ہم گھٹا لائیں گے اور وہ کہکہ لگاتا تھا کہکے کی ضرورت یہ ہوتی تھی کہ یہ مقالمہ کوئی اور سن لے یا دوسرا آدمی جاسوس نہ ہو تو وہ سمجھے کہ اس آدمی نے مزاک کیا ہے علی بن سفیان کو بتایا گیا تھا کہ یہ خفیہ مقالمہ اس وقت بولا جائے گا جب یہ ظاہر ہو جائے گا دوسری بات جو علی بن سفیان نے معلوم کی تھی وہ یہی تھی کہ جاسوس ایک دوسرے کو اپنا نام نہیں بتاتے ان کا ہیڈ کوارٹر فلسطین کا ایک قصبہ شوبک تھا جو ایک قلعہ تھا یہ سلیبیوں کا جاسوسی کا مرکز تھا عزیز ناظرین ان انکشافات کے سہار سلطان عیوبی اور علی بن سفیان بحروب میں مسجد میں چلے گئے انہوں نے جہاد کے درس کی خواہش ظاہر کی تو عالم نے خواہش پوری کر دی پھر وہ اس کے پاس اکیلے رہ گئے اور ان خفیہ مقالموں کو بے نقاب کر دیا اس نے بعد میں بیان دیا تھا کہ وہ اتنا کچھا جاسوس نہیں تھا کہ وہ اجنبی آدمیوں کے آگے اپنا آپ ظاہر کر دیتا اس نے ان خفیہ الفاظ نے پھسایا کیونکہ یہ مقالمہ ہر ایک جاسوس کو بھی معلوم نہیں ہوتا یہ جاسوسوں کے عالی درجے کا مقالمہ ہے اس سے نیچے اس سے کوئی جاسوس واقف نہیں ہوتا اس مقالمے کے بعد کا قہقہ خاص طور پر قابل ذکر تھا اس کے بغیر ایک دوسرے پر اپنا راز فاش نہیں کیا جاتا تھا سلطان عیوبی نے قہقہ لگایا تھا وہ اپنے ساتھ چھے جان بازوں کو بھی لے گیا تھا کہ بوقت ضرورت مدد دیں علی بن سفیہ نے اس جاسوس کو اور دونوں لڑکیوں کو اپنے تیخانے میں بند کر دیا اور سب سے پہلے اس علاقے میں جا کر تفتیش کی کہ یہ شخص اس مسجد پر قابل کیس طرح ہوا اور اس سے پہلے وہ جس جھوپڑے میں رہتا تھا وہ اسے کس نے دیا تھا وہاں کے مختلف لوگوں نے جو بیان دیئے ان سے پتا چلا کہ یہ شخص دو بیویوں کے ساتھ اس آبادی میں آیا پہلے ایک آدمی کے گھر مہمان رہا جب لوگوں نے دیکھا یہ تو کوئی عالم فاظل ہے تو انہوں نے اسے جھوپڑا دے دیا اس میں مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا وہاں بہت مدد سے ایک پیش امام تھا یہ شخص پیش امام کا مرید بن گیا پندرہ سولہ روز بعد پیش امام نے مسجد میں پیٹ درد کی شکایت کی یہ شکایت اتنی تیزی سے بھڑی کہ اس کے بعد امام مسجد میں نہ آ سکا حکیموں نے گھر جا کر دیکھا دوائیاں دی مگر وہ تیسرے روز مر گیا اس کے بعد اس عالم نے لوگوں سے بات کر کے مسجد سبھال لی اس نے ایسا تاثر پیدا کیا کہ لوگ اس کے عقیدت من ہو گئے اور اس کی ضرورت کے مطابق اسے مکام دے دیا علی بن سفیان کے پوچھنے پر لوگوں نے اسے بتایا کہ انہوں نے کئی بار اس شخص کو پیش امام کے لیے کھانا لے جاتے دیکھا تھا علی بن سفیان جان گیا کہ پیش امام کو اس آدمی نے زہر دیا ہے اور اسے راستے سے ہٹا کر مسجد پر قبضہ کیا تھا اس جاسوس کے گھر کی تلاشی میں بہت سے ہتیار برامد ہوئے تھے جو مختلف جگہوں میں چھپائے ہوئے تھے وہاں زہر بھی برامد ہوا وہ ایک کتے کو دیا گیا تو کتہ تین دن بیچین رہا اور گرتا رہا اور اٹھتا رہا تیسرے دن شام کے بعد کتہ مر گیا علی بن سفیان نے اپنی تفتیش سلطان ایوبی کے آگے رکھی تو سلطان نے اسے کہا ان تینوں کو قید میں خوب پریشان کرو اور انہیں خوف زدہ کیے رکھو لیکن میں انہیں جلاد کے حوالے نہیں کروں گا اور انہیں قید میں بھی نہیں ڈالوں گا پھر آپ کیا کریں گے علی بن سفیان نے پوچھا میں انہیں حفاظت اور عزت سے واپس بھیج دوں گا علی بن سفیان نے حیرت زدہ ہو کر سلطان ایوبی کے مو کی طرف دیکھا سلطان نے کہا میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں علی ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھنا میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بازی لگاؤں یا نہیں اس نے ذرا توقف سے کہا کل دوپیر کے کھانے کے بعد نائب سالاروں مشیروں عالی کمانداروں اور انتظامیہ کے ہر شعبے کے سربراہ کو میرے پاس لے آنا تمہاری موجودگی بھی ضروری ہے ناظرین علی بن سفیان نے اس رات پہلی بار اس عالم سے تفتیش کی لیکن وہ بڑا سخت آدمی نکلا اس نے کہا غور سے میری بات سنو علی بن سفیان ہم دونوں ایک ہی میدان کے سپاہی ہیں تم میرے ملک میں کبھی پکڑے گئے تو مجھے امید ہے کہ تم جان دے دوگے اپنے ملک اور اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دوگے تم یہی توقع مجھ سے رکھو مجھے معلوم ہے میرا انجام کیا ہوگا اگر میں تمہیں وہ ساری باتیں بتا دوں جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو بھی تم لوگ مجھے بخشو گے نہیں مجھے اس تیخانے میں مرنا ہے خواہ تم جلات سے مروا دو خواہ عذیت میں ڈال کر مار دو پھر میں کیوں اپنی قوم کو دھوکہ دو مجھے امید ہے تم اپنا ارادہ بدل دوگے علی بن سفیان نے کہا کیا تم ان دونوں لڑکیوں کی عزت بچانے کی خاطر یہ پسند نہیں کروگے کہ میں جو پوچھوں وہ مجھے بتا دینا کیسی عزت اس نے جواب دیا ان لڑکیوں کے پاس صرف حسن اور ناز نخرے ہیں یا وہ استادی ہیں جس سے وہ پتھر کو بھی معام کر لیتی ہیں موزیز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 66 میں دیکھنا مد بولیے گا مد بولیے گا